شیخ محبو اکبال کو پروینشل وائس پریزنٹ بنایا گیا اور لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس بدروہ سے مینڈیٹ کے قابل ہو گئی ہے لگتا ہے کہ یہ نیشنل کانفرنس ورسز بی جی پی ہوگا یا پھر بی جی پی ورسز نیر کانفرنس کیسا ممکن ہے کہ اس تارہ ہزار لوگ جو محبو صاحب نے مینٹین کی ہوئے ہوں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بیدباو کیا گیا ہے محبو صاحب کے ساتھ بی ڈی پی میں اور ان کو پارٹی جو ہے بدلنی پڑی محبو ناظر کے شاہ اور آپ جڑ جکے ہیں جے کے اسی کے ساتھ تو ابھی میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ ہے شیخ ارشاد لاوی صاحب جو سرپنچ ہے ہلکا پنچ ہے سرتنگل کے اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر بھی ہیں تو کل جو ہے ایک آرڈر نکلا ہے نیشنل کانفرنس کے طرف سے جس میں جو ہے کافی جو ہے عہدے جو بانٹے گئے ہیں جن میں سے شیخ میں وہ اقبال کو ہے پروینشل وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا اور بھی کئی جو نام ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں سب سے پہلے سواکت کرتے ہیں مجھے کے اسی میں تو آپ بتائیں جو نیشنل کانفرنس نے کل جو آرڈر نکالا ہے جس میں سے شیخ میں وہ اقبال کو پروینشل وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا اور بھی چودری شبیر گناہی صاحب کو بھی عہدہ دیا گیا ریاض صاحب کو بھی عہدہ دیا گیا بہت سے لوگوں کو عہدے دیا گئے کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا جو پارٹی کے حد میں یہ فیصلہ صحیح ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کا میں ویلکم کرتا ہوں اور جہاں تک آپ نے پارٹی کا جو ہے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کو یہاں پہ پارٹی میں عہدے دیا گیا دیکھیں پارٹی جو ہوتی ہے پارٹی اپنے طریقے سے کام کرتی ہے اور اپنے طریقے سے چلتی ہے جہاں تک آپ نے ذکر کیا جو ریسنٹلی پرسون آرڈل ہوا ہے اس میں ہمارے شیخ محبوب اقبال صاحب جن کو پراؤنس میں وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ پہ کیا کہ تائنات کیا گیا ہے تو اس کے لئے میں پارٹی ہمارے پیٹرین جو ہے ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پرابنشل پریزیڈنٹ جو ہے دھویندر سنگھ رانا صاحب جو ہے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے خالت نجیب صورہ بردی صاحب ان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جتنے بھی ہمارے پارٹی کے سینئر لوگ ہیں ہم ذاتی طور پہ بھی میں اور ہماری نیشنل کانفرنس جتنے بھی بھدروہ جو ہے ہم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے شیخ محبوب اقبال جیسی شخصیت کو جو ہے پرابنس میں ملب کی جگہ دے کے ان کو وائس پریزیڈنٹ بنایا تو آپ ہمیں بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو بھدروہ میں جو نیشنل کانفرنس کبھی نہیں جیتی ہے اور نیشنل کانفرنس کا یہ خچات رہی ہے کہ بھدروہ سے کبھی ان کو لیٹرشپ نہیں ملی ہے مینڈیٹ نہیں ملا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو جب محبوب اقبال کو اتنی اپورٹن پوسٹ جو تینات کرنا کہ نیشنل کانفرنس جو ہے بھدروہ سے مینڈیٹ کے قابل ہو گئی ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں آپ کی جماعتی ایک ایسی ہے نیشنل کانفرنس کی جو اس سٹیٹ میں راج کر سکتی ہے اور کیا بھی ہے جہاں تک آج کی حالات آپ دیکھ رہے ہو سٹیٹ کی تو میرے سے میں نے میں تو اپوزیشن میں ہوں میں نے تو بولنا ہی بولنا ہے لیکن جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس وقت بھی ایم ایلے کہتے ہیں اور ہماری سرکار کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے بی جے پی کے لوگ جو ہیں تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ گرونڈ لیول پہ جو ہے گرونڈ سطح پہ کس شخص کا کام اور کس علاقے کا کام کوئی بھی چار پیسے کا کام بھی اگر یہ دکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے سٹیٹ کو اچھی طرح سے چلایا بدقسمتی یہ بات ہوئی کی ہمارے جمہو کشمیر کی جو بی جے پی ہے سینٹرل بی جے پی کو ان کی ضرورتی نہیں ہے سینٹرل بی جے پی کو جمہو کشمیر کے بی جے پی اگر ضرورت ہوتی تو وہ اس ایسی جمہو کشمیر سٹیٹ جس کو ہندوستان کا تاج کہا جاتا ہے اس سٹیٹ کو یوٹی بنانا مان لیجیے کہ ایک ڈی جی کو جو ہے آپ ڈیریکٹ حوالدار بنا رہے ہو اس کی ڈیموشن کر کے یوٹی آپ نے بنا دیا تو وہاں سے جمہو کشمیر میں ایک پریورتن آ رہا ہے وہ پریورتن جو ہے فارو کبدلا کے روپ میں آ رہا ہے اور نیشنل کانفیس کے روپ میں آ رہا ہے جس کے سفیشنٹ ایک بہت کلین ایمیج کے ہمارے عمر ابدلا صاحب جو ہے وائس پریزیڈنٹ آہ وہ کیا کہتے ہیں اس سٹیٹ میں جو ہے امپورو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جو ہے یہاں پہ نیشنل کانفیس کی سرکار ہوگی اور بدروہ سے جو ہے شیخ محبوب اقبال صاحب جو ہمارے کانڈیڈیٹ ہیں انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس بار بدروہ کی سیٹ جو ہے آپ لوگوں کو جیت کے دکھائیں گے ایسی بات نہیں ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو جیسے کی بدروہ کو مانا جاتا ہے کانگریس ورسز بی جے پی یہاں پر جو ہے ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیونکہ ڈی لیمیٹیشن بھی آگے ہونے والی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیشنل کانفیس ورسز بی بی جے پی ہوگا یہاں پھر بی جے پی ورسز کانگریس ورسز انسی ہوگا نہیں دیکھئے ہمیں کسی کے ساتھ ورسز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم نے اپنی محنت کرنی ہے اور ہم نے ٹاپ رہنا ہے اب دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر کون آئے گا اس سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے ٹاپ رہنا ہے ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہے اور ہم آج سے ابھی سے ہم شروع ہو جائیں گے اپنے کام میں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بار جو ایسا مانا جا رہا ہے کہ جب شیخ میں اقبال نے انسی جائن کی تھی تو انسی میں کچھ آپس میں جو ایک گروپ بندی ہو گئی تھی اگر ہم بات کریں گے ریاض صاحب جو ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان کا ایک الگ گروپ ہے شفی صاحب ان کا ایک الگ گروپ ہے اور محبوب صاحب کا ایک الگ گروپ ہے لیکن ابھی جو عوضے بانٹے گئے ریاض صاحب کا بھی ایک اچھی پوش پر لائے گیا ہے اور جو دوسرا گروپ ہے اس میں سے کچھ امپارٹن لوگوں کو امپارٹن پوسٹ پر لائے گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گروپ بندی ہے یہ اب یہاں پر نہیں ہوگی کہ یہاں پھر یہ ایسا جو ہے وہ چلتی رہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بولوں کی جو آپ نے گروپ بندی کی بات کی ہمارے یہاں پر کوئی گروپ ہے ہی نہیں گروپ ہوتا ہے تب جب آپ کے ساتھ ایک گروپ کے ساتھ دو تین ہزار لوگ ہوں دوسرے گروپ کے ساتھ پانچ ہزار لوگ ہوں تو اس کو گروپ کہا جاتا ہے تو پھر لابی عظم تو ہوتا ہے ہر ہر مدب کی اس میں ہوتا ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہاں پہ مانا جاتا ہے جہاں پہ ایک لیڈر کے ساتھ پانچ ہزار لوگ ہیں دوسرے کے ساتھ چار ہزار لوگ ہیں تو ان کو ہم مان میں کی گروپ بندی ہے جہاں پہ چار لوگ ہوں اور دوسری طرف سے ستارہ ہزار لوگ ہوں اور اب جو پرانے یہاں پہ انسی کے لوگ تھے وہ بھی ہمارے ساتھ مدب کی مل گئے جیسے یہاں پہ عبدالکویم باغوان صاحب جو ہیں وہ ہیں باقی جتنے بھی مدب ہمارے جو ہیں پرانے لوگ جو ہیں وہ سارے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ مدب کی آگئے ہیں اب چار لوگوں کا گروپ وہ میں گروپ نہیں مانتا ہوں وہ ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نیشنل کانفرنس کے پرانے لوگ کہتے ہو پرانے ہو تو پھر نیشنل کانفرنس کا منشور اور اس کا جو ہے طریقہ کار جو ہے اس پہ آپ چلیے جو پارٹی ڈیسیجن کرتی ہے اس کے ساتھ آکے آپ چپ چاپ کر کے اپنی پارٹی کے لیے کام کریں تاکہ نیشنل کانفرنس کا نام جو ہے دن دھگنی اور رات چھگنی جو ہے ترقی کرے تو ایسا جو ہے مہبوس صاحب میں جو لاسٹ ٹائم الیکشن لڑا تھا پی ڈی ای بی کی ٹکٹ سے لڑا تھا ان کو ستارہ ہزار ووٹس ملے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ستارہ ہزار ووٹ جو ہے سیف ہے اور نیشنل کانفرنس کے جو بھی لوگ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کے اوپر ایکسٹینٹ کریں گے اور سیڈ نکالیں گے کیا اصلا ممکن ہے کہ اس ستارہ ہزار لوگ جو محبوس صاحب نے مینٹین کی ہوئے ہوں گے دیکھیں میری بات سنیا ہے جو نیشنل کانفرنس کا ووٹ یہاں پہ تھا بدروہ میں نیشنل کانفرنس کا ووٹ کسی زمانے میں بہت ملب کی یہاں پہ نیشنل کانفرنس ہی تو ہوا کرتی تھی باقی کون تھا یہاں پہ کانگرس تو دو ہزار دو میں یہاں پہ پنپی اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اسلام صاحب نے یہاں پہ الیشن لڑا ساڑھے داس گیارہ ہزار ووٹ لیا انہوں نے اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے لڑا ساڑھے 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 ہزار ووٹ ملک کی لیا انہوں نے تو میں یہ مان کے چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے جیسے آدمی کو بھی یہاں پہ کھڑا کرو اس کانسی میں تو میں بھی چار پانچ ہزار پین چار پانچ ہزار جو ہے نیشنل کانفرنس کا ووٹ نکال ہی لوں گا ملک جو میرا جیسا ایک آدمی معمولی سرپین جو ہے اگر میں اٹھو تو چار ہزار ووٹ میں بھی لے جاؤں گا تو ایک ملک کی شیخ محبوب اقبال جیسی ہستی جنہوں نے ایک دن پہلے پی ڈی پی میں آکے تو ستارہ ہزار ووٹ لیا تو اب وہ دو سال سے کیا کہتے ہیں نیشنل کانفرنس میں کام کر رہے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ستارہ ہزار نے ہم چوتیس ہزار پہ پہنچے ہیں اور انشاءاللہ ہم دن دگنی رات چگنی جو ہے محنت کر رہے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس بار کسی طریقے سے مندبکہ ہم یہ جو ہے نیشنل کانفرنس کو یہاں پہ جھڑا جو ہے اپنا گاڑیں گے اور نیشنل کانفرنس کی سیٹ جو لیں گے اگر ہم بات کریں گے کیونکہ ایک یونٹ جو ہے ایک پروونشنل لیول پہ جو ہے بن چکا ہے اس کے علاوہ جو اب بلوکس کی بات آتی ہے اگر بدروہ کی بلوک کی بات کریں گے اٹھکار یا بہلا یا چرالا یا بھی جو جو بدرک کانسیچنسی کے حصے میں جو علاقے آئیں گے تو کس پرکار سے آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں میری بات سنیے جہاں تک میں بھی پرسو فاروق صاحب کے ساتھ مل کے آیا ہوں میری بھی فاروق صاحب کے ساتھ کچھ ملک کی باتیں ہوئی ہیں تو یہ پروونس لیول کا مسئلہ تھا پروونس لیول کا مسئلہ جو ہے ہمارے جو پروونس کے پریزیڈنٹ ہے دیویندہ سیگرانہ صاحب ڈاکٹر فاروق عبدالا صاحب کی ڈائریکشن پہ انہوں نے پروونس کی کمیٹی جو ہے یہاں ڈسٹک ڈوڑا سے لے لی جن لوگوں کو لینا تھا اور کچھ ڈسٹک میں لیے جن لوگوں کو لینا تھا اب بلاک ستا کے کمیٹی جو ہے وہ کانسیچونسی انچارج جو ہیں اور اب ہم کہیں گے کہ ہمارے محبوب صاحب جو ہے اب وائس پریزیڈنٹ پروونس کے بھی ہوئے ہیں وہ بھدروہ کانسیچونسی کے بلاک کمیٹی اب وہ خود بنائیں گے میں ایک سپاہی ہوں میں نے ایک سپاہی کی طرح جو ہے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے آپ وہ کس کو یہاں پہ بنائیں گے کس کو بلاک پریزیڈنٹ بنائیں گے کس کو بلاک سیکرٹری بنائیں گے ویسے ہی بھدروہ میں کس کو بنائیں گے کس کو نہیں بنائیں گے بالا میں جو ان کو ٹھیک لگے گا وہ کافی دیر سے مطلب بھدروہ میں مقیم تھے انہوں نے ہر جو لوگ ہیں ان سے بات کی ہر علاقہ میں جا کے ہر چھانبین کر کے انہوں نے یہاں سے ایک اٹھا لیا ہے ایک پرپوزل انہوں نے اٹھا لیا ہے اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے کس کو بناتے ہیں جس کو بھی بناتے ہیں ہم سرکھم ہو کے جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے قبول کریں گے اور کرنا بھی چاہیے اگر ہم پارٹی کے لوگ ہیں تو ہم کو ملک کی ہائی کمانڈ کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں گے محبو صاحب نے جب پی ڈی پی میں وہ تھے تو ستارہ ہزار اور چناب ویلی میں سب سے زیادہ ووٹ جو محبو اقبال نے لیے تھے ستارہ ہزار ووٹ لیکن جب عہدہ جو پورٹ فولئیو دینے کی بات آئی تو ان کا جو مانا جاتا تھا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایمل سی کے لئے لیکن پی ڈی پی نے ان کا ایمل سی نے بنا ایک ایسے شخص کو بنا جس نے اٹھائی سو ووٹ لیے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بیدباو کیا گیا محبو صاحب کے ساتھ پی ڈی پی میں اور ان کو پارٹی جو ہے بدلنی پڑے یعنی کہ ان سی میں اگر وہ نہیں جیتے ہیں لیکن ووٹ وہ اچھا لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان سی ان کو ایک ایمپورٹنٹ پورٹ فولیو دے سکتی ہے دیکھیں میری بات سنیے اگر ایڈی سی ان کو ایمپورٹنٹ نہیں سمجھتی تو پرابنشل پریزیڈنٹ اس وقت سینئر جو اپنا انہوں نے عوضہ دیا ہے وائس پریزیڈنٹ کا پرابنشل محبو صاحب کو تو وہ نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر فارق ابدلا صاحب کی نظر میں دویندر سکرانہ صاحب کی نظر میں محبو صاحب کی کوئی حصیت ہے تب ہی جا کے ان کو جو ہے وائس پریزیڈنٹ کا جو ہے عوضہ دیا گیا تو پی ڈی پی نے کیا 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 وہ پیسے چلا گیا ہے تو اس کو ہم محبو کی نئی بات کرتے ہیں لیکن اب ریسنٹلی ہمارا جو ہے دو سال سے جو ہے نیشنل کانفرس میں محبو صاحب ہمارے کام کر رہے ہیں ہم ان کے سپائی ہیں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں جو ہے ہم بہت جلد جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں پہ کتنے لوگوں کا سہلاب جو ہے یہاں پہ اس پارٹی میں جائن کرے گا ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو 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 ہے چل رہی ہم بھی کور کر رہے ہیں کافی جائننگ ہو رہی ہے نیشنل کانفرس میں لیکن جو سب سے زیادہ لوگ جو کانگریس سے نکل کر جو ہے وہ اس میں نیشنل کانفرس میں آ رہے ہیں اور جو کانگریس کے جو کچھ لیٹرشپ جو وہاں ان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جائننگ ہو رہی ہے یہ فیک ہے یہ لوگ ہمارے تھے ہی نہیں تو کیا لگتا ہے جو آپ جائننگ کر رہے ہیں وہ کون سے لوگ آپ کے پاس جائن کر رہے ہیں دیکھئے جہاں پہ کسی بھی پارٹی سے نکل کے کوئی دوسری پارٹی میں کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ پارٹی کہتی ہی ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ سے مچلی فیصل گئی ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ مچلی چو ہے یہ ہمارے دریاء کی نہیں تھی یہ کہاں سے پکڑ کے لائی انہوں نے تو یہ ہمیں نہیں پتا ہے اب آپ بھی بھدروا کے ہیں آپ بھی یہیں کے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے ابھی جائن کیا پیچھے ہمارے ساتھ وہ کانگرس کے تھے یا کسی یہاں پہ تو اپنی پارٹی تو کوئی یہاں پہ اتنی کوئی ہے نہیں یا دوسری کوئی آم آدمی پارٹی تو یہاں پہ اتنی کوئی ہے نہیں کانگرس کے سیوہ نسی کے سیوہ اور بی جبی کے سیوہ یہاں پہ اور کون سی پارٹی ہے جس سے لوگ مدب کی ادھر یا ادھر جائیں تو یہ ایک بلکل فراد کہتے ہیں یہ لوگ کی ہمارے لوگ ہی نہیں تھے لیکن جس پارٹی کے بھی تھے ہماری پارٹی میں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں جو بھی آدمی جو ہے آئے اور ہماری پارٹی کو جائن کرے ہم مل جل کے بھدروہ کی ترقی کریں گے اور اس بھدروہ ایک چانس ایک چانس دے دے بی جے پی کو بھی ایک چانس آپ نے دیا آپ نے کانگرس کو بھی تین چار چانس پانچ چانس دیے ایک چانس نیشنل کانفرس کو بھی آزمائیے نیشنل کانفرس کو کی آزم کی یہ کیا کرتی ہے یہاں پہ شیخ محبوب بگوال جو ہے نیشنل کانفرس کا ایملے جو ہے یہاں چیز جیت کے بیجا بیجا پھر دیکھتے ہیں کہ شیخ محبوب بگوال صاحب جیت کے تو دکھائیے پھر دیکھئے بغیر جیدنے کے اگر شیخ محبوب بگوال صاحب یہاں پہ کام کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر جیت کے وہ جاتے ہیں تو ان کی پاور جو ہے وہ آپ کو پتا ہی کی پھر پاور کیسے استعمال کریں گے کیسے کیا کریں گے اور کیسے بدروہ کی جو ہے وہ ڈیویلیپمنٹ لوگی کرا سکتے ہیں آپ سمجھ دیں کہ ایک چانس جو ہے نیشنل کانفرنس کو دینا چاہیے تاکہ آپ کو لگے گا پتا کی نیشنل کانفرنس کیا کرتی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آخری میں سے جب کیا کہنا چاہیں گے بدروہ کی عوام سے دیکھیں میں ایک سادھارن سا آدمی ہوں میں یہاں پہ دوہزار یارہ میں 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 سرپینجی لیشن لڑا تھا میں چودہوں ووٹ سے یہاں پہ ہارا تھا لیکن میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے پاس آئیے جو میرے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ کو ووٹ دیا ہے وہ میرے پاس آئیے میں آپ کا سرپینج ہوں ٹھیک ہے اور میں سٹرگل کرتا رہا دوہزار اٹھرہ میں میں نے یہاں پہ جیت کے دکھایا اور تب میں شاید لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتا تھا لیکن آج آج کی ڈیٹ میں میری پانچائج میں پوچھا جائے جب انسان کے پاس پاور آتی ہے کوئی ڈنگا مانگتا تھا میں ڈنگا نہیں دے سکتا تھا اس کو لیکن آج میرے ہاتھ پہ پاور ہے جو بھی آتا ہے میں کہتا ہوں چل بھائی کر ایک پلان بنتا ہے پلان کے مطابق یہ کام تو کرے گا یہ پلانہ کرے گا یہ پلانہ کرے گا یہ پلانہ کرے گا یہ پلانہ کرے گا یہ بلیکٹ آپ آپ نے دیکھ رہے ہو یہاں پہ ایٹی ایم آپ دیکھ رہے ہو آپ یہاں پہ پی ایسی دیکھ رہے ہو جو کام یہاں پہ میں نے کروائے ایسے سرپینچ ٹھیک ہے اب میں مونڈا روڈ کے پیچھے ملک کی پڑا ہو اور ریسٹلی آپ دیکھیں گے کہ مونڈا روڈ پہ بھی ہم کام کام شروع کرائیں گے ایسی بات نہیں ہے جب پاور انسان کے پاس آتی ہے تو پھر کام ہوتے ہیں لیکن طریقہ کار پتا ہونا چاہیے کی کیسے ملک کی ہم نے یہ کام کرانا ہے بدکسمتی سے ہمارے ایم ایل اے جو تھے ان کو تین سال لگے سیکٹریٹ دیکھنے میں کی سیکٹریٹ کے کتنے کم رہے ہیں ٹھیک ہے اور سیکٹریٹ اینکومنگ کا گیٹ کون سا ہے اور آٹ گوئنگ کا گیٹ کون سا ہے یہ تین سال ان کو پتا نہیں چلا تب تک سرکار کیا کہتے چلے گئی تو وہ کیا کرا سکتے ہیں یہاں پہ اور وہ کچھ نہیں کرا سکتے ہیں ہمارے ایم پی جو ہے یہاں پہ ہیں میں یہاں کے بی جی پی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک چکر بھی مارا ہے کبھی ادھر بدروہ میں انہوں نے ایک چکر کہیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ یونیشٹری آپ کی ہم فل فلیج کر رہے ہیں آپ کا دوسرا کوئی مطلب کی یہاں پہ کالج کی ہماری خست حالت ہے اور کالج ہمارا جو ہے گر رہا ہے اس کی رینویشن کے لیے پیسہ مطلب کی یہاں پہ نہیں ہے منی سیکٹریٹ ہمارا جو یہاں پہ مطلب کی پڑا ہوا ہے اور اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں فنڈنگ نہیں ہے ان کے پاس کہاں ہے پیسہ کہاں ہے وہ اسی ہزار کروڑ رپیہ جو انہوں نے الاؤنس کیا تھا کہاں ہیں تو یہ چیزیں ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آخری پیغام میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں بدروہ کے لوگوں کو بھالا کے لوگوں کو تمام اس کانشنسی کے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بار موکہ جو ہے آپ شیخ محبوب اقبال کو دیجئے اور پھر دیکھئے کیا کہتے ہیں بدروہ کی تیمورو تاکی جو ہے کیسے ہوتی ہے بہت بہت شروع ہے تو ناظرین یہ تھے شیخ ارشاد لاوہ جو سرپینچ ہے سرتنگل ہلکا پنچائت کے اور یہ سینئر لیٹر نیشنل کانفیس نے انہوں نے کہا کہ ایک موقع جو ہے نیشنل کانفیس کو بھی دیجئے کیونکہ آپ نے کانگریس کو موقع دیئے بی جے پی کو موقع دیئے لیکن بدروہ جو ہے بد سے بتر ہوا ہے اور ڈولیپمنٹ کا کوئی نام نہیں ہے ابھی آنے والے وقت میں یہ دیکھا جائے گا کہ نیشنل کانفیس کتنا امپروو کرتی ہو اور کتنا وہ ووٹ شیئر ووٹ بینک یہاں سے حاصل کرتی ہے اور کیا واقعی میں نیشنل کانفیس جو ہے بدروہ سے منڈیٹ دے پائے گی اور ایک اتحاس رجے گی بہرار وہ آرے والے وقت بتائے گا زیادہ اپ ڈیٹس اور نیوز کے حالے آپ دیکھتے رہے مجھے یعنی ناصر کیشہ کو جے کیسی نیوز پر